حکیم ناظرین میں ہوں حکیم عبدالماجد عوان اور آج میں انتہائی اہم نسخہ آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں گردے کی پتھری کے بارے میں اور یقین جانئے کہ اتنا اہم نسخہ ہے کہ جس بندے نے بھی استعمال کیا ہے جس پیشٹ نے بھی استعمال کیا ہے اللہ کریم نے اسے شفاہ دیئے تو اس سے پہلے کہ انتہائی اہم نسخہ میں آپ کے سامنے لے کے آ ہوں جنہیں ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل ایکن کا بٹن لازم پریس کریں تاکہ میری ہر اپلوڈ ویڈیو مختلف موضوعات پر آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین نے گردے کی پتھری ایک ایسی تکلیف ہے یقین جانئے کہ جس کو بھی ہو اس سے پوچھیں کہ آپ کا دن کیسے گزرتا ہے آپ کی رات کیسے گزرتی ہے جب ذرد آپ کو ہوتا ہے تو آپ کی کیا حالت ہوتی ہے تو اللہ نہ کریں آپ کو ایسا مسئلہ ہو لیکن اگر آپ کی فیملی میں بھی یا کسی کو بھی ایسا مسئلہ ہے تو آپ اس کو یہ نسخہ بڑے اعتماد کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس ترقیب کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں جو ترقیب میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو اس کے ساتھ استعمال کریں گے تو یقین جانئے آپ کو ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو اس کے اجزاء کون سے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ہجرالجہود آپ نے لینا ہے پانچ سو گرام اس کے بعد آپ لیں مولی کا پانی ڈیڑھ لیٹر جوکھار آپ نے لینی ہے پچیس گرام صرف اور اس کے بعد آپ نے لینے اوپلے جسی ہم پنجابی کے اندر پاتھیاں بھی کہتے ہیں اور گوئے بھی کہتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے پچھتر کلو گرام یہ اس کے چار چیزیں ہیں جس کے ساتھ اس کے تیاری جو ہے وہ مکمل ہوگی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے ہجرالجہود جو ہے اس کو باریک پیس لینا ہے باریک پیسنے کے بعد ایک لیٹر پانی جو ہے وہ آپ اس میں ڈالیں آپ نے ایک ہانڈی لینی ہے مٹی کے ہانڈی اور اس کے اوپر آپ اس کا ڈھکنا بھی لیں اس کے اندر یہ جو مولی کا پانی اور ہجرالجہود باریک پیس ہوا اور یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ مٹی لینی ہے مٹی کو گون دینا ہے اور اس میں روئی جو ہے وہ آپ نے ڈال دینی ہے جب وہ اچھے طریقے سے گھن جائے اس کے بعد آپ جب روی اچھے طریقے سے گھن جائے تو پھر آپ نے جو ڈکھنا اس کا ہے اس کے اوپر اس طریقے سے لیپ کرنا ہے کہ کوئی اتنی ساری جگہ جو ہے وہ بھی خالی ان نہ رہ جائے پھر آپ نے پوری اس ہانڈی کو اس مٹی کے ساتھ اس طریقے سے کر دینا ہے کہ موٹی سی تیہ جو ہے وہ لگا دینی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو دھوپ میں رکھیں دو تین دن یا ایک دو دن ستراج کر دو بڑی تیز ہوگی ہے تو اس سے انشاءاللہ جو یہ ایک دو دنوں کے اندر خوشک ہو جائے گا پھر آپ نے پچاس کلو اوپلوں کی اس کو آگ دینی ہے کس طریقے سے آگ دینی ہے اوپلوں کی جو اگر بڑے بڑے اوپلے ہوں تو اس کو آپ تھوڑا سا توڑ لیں نیچے آپ نے اوپلے رکھنے ہیں اس کے اوپر آپ اس کو ہانڈی کو رکھیں پھر اس کے اوپر آدھے نیچے آدھے جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیں آدھے اوپلے ہانڈی سے نیچے ہونے چاہیے اور آدھے جو ہے وہ اس کے اوپر ہونے چاہیے اس کو رات کو آپ آگ لگا دیں صبح کے وقت آپ دیکھیں گے کہ تو وہ سارے اوپلے جو ہے وہ جل کر راک ہو چکے ہوں گے اس کے اندر ہانڈی موجود ہوگی اس کو آپ نے نکالنا ہے اس کو اچھے طریقے سے آگے مٹی ہٹا کر اس کو ڈھکنے کو کھولیں تاکہ کوئی بھی مٹی جو ہے اس کے اندر نہ گرے اس کے بعد اس کو اندر جو عجر جہود جو اندر سے ملے اس کو آپ بڑی آرام کے ساتھ کسی خرل میں ڈالیں اور اس خرل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو جو خار آپ کے پاس پڑی ہے اس کو باریک پیس کے وہ بھی اس خرل میں ڈال لیں اور جو مولی کا پانی آف لٹر ابھی ہمارے پاس پڑا ہے کیونکہ ڈی لٹر میں نے آپ سے کہا تھا وہ بھی اس میں ڈال کے اس کی ٹکیاں سے بنا لینی ہے ایک دول ایک طولہ ڈی اٹھ طولہ کی آپ ٹکی بنا لیں اور اس ٹکی کو دوبارہ اس ہانڈی میں رکھیں ٹکی کو بنا کے پھر خوشک بھی کرنا ہے پھر دوبارہ اگر آپ اس کو ہانڈی کو رکھتے ہیں اس میں پھر اس کو جس طریقے سے پہلے گل حکمت کیا تھا اس طریقے سے گل حکمت دوبارہ کرنا ہے تو پھر اس کو آپ نے خوشک ہو جائے تو پچیس کلو جو ہے وہ اوپلوں کی دوبارہ آگ دینی ہے جب پچیس کلو اوپلوں کی دوبارہ آگ دیں گے تو صبح کے وقت جب اس کو نکال لیں گے تو وہ برکل کشتہ جو ہے دوائی تیار ہوگی اسے ہم کشتہ حجلو جہود بھی کہتے ہیں اور جب وہ تیار ہوگی تو اس کو پھر خرل میں ڈال کے انتہائی باریک جو ہے وہ اس طریقے سے پیسنا ہے اور اس کی پہچان یہ ہوگی اگر آپ دونوں اس درمیان انگوٹھا اور شادت کی انگوی درمیان اس طریقے سے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ایک رڑک سی محسوس نہیں ہونی چاہیے اگر رڑک محسوس نہ ہو تو سمجھیں کہ بالکل وہ کشتہ تیار ہو گیا ہے تو ناظرین اس کے بارے میں اگر آپ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مانومات چاہیے تو سکرین پر آپ نمبر میرا دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے والے سے مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہو تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ورس اپ کر دیجئے گا میسج کر دیں وائس میسج کر دیں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کروں گا تو ناظرین یہ کشتہ جلوی یہ ہو تیار ہے اور اس کی مقدار صرف دو رتی ہے صبح و شام آپ نے استعمال کرنی ہے دو رتی اور چاندی دنوں میں انشاءاللہ پتری جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اس کے ساتھ آپ پریز بھی کریں چاول نہ کھائیں امرائلر گوشت نہ کھائیں اس کے جنہوں میں آئین جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ان چیزوں کا استعمال آپ نے کم کرنا ہے تو ناظرین انتہائی اہم نسخہ اور میرے ایک استاد جن کا جنہوں نے یہ مجھے نسخہ دیا تھا ایک ایم بی بی جیسٹ ڈاکٹر ان کے پاس گردے کی پتری میں وہ مبتلا تھا وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو استعمال میں یہی جو ہے وہ نسخہ دیا ساتھ کچھ اور میڈیسن اٹیچ کی تو کچھ دنوں کے بعد جب اس کی پتری نکلی تو وہ حیران ہو گیا کہ ہمارے الپیٹک میں تو ریزر سے کرتے ہیں اور اپریٹ کرتے ہیں آپ نے کس سے کس سے جو ہے وہ پتری کو نکال دیا تو ان نے پھر بتایا کہ میں نے ایک پتر ہی آپ کی پتری کو نکالنے کے لیے استعمال کیا تھا تو ناظرین یہاں پہ صرف یہ ارز کرتا چلوں گے کچھ ایسے ڈاکٹر حضرات ہیں جو کہ چھوٹا ذہن رکھتے ہیں وہ اکثر حکم حضرات کے خلاف پاتے کرتے ہیں کہ آپ ان کی دبائیاں گردی خراب کر دیں گی تو میں آپ کو بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بھی مستند جو بھی کوالیفائیڈ جو بھی طبیب ہوگا اس کی کوئی میڈیسن بھی آپ پر جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوں گے تو اگر آپ تیار کر سکتے ہیں تو آپ تیار کرنی اگر آپ مجھ سے مگوانا چاہتے ہیں تو نمبر تو آپ نے ویسے دیکھ لیا ہے تو آپ مجھ سے مگوا بھی سکتے ہیں تو گردے کی پتری کے لیے انتہائی اہم نسخہ ہے اگر آپ کو یہ نسخہ اچھا لگے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں اپنے عباب میں اس کو ضرور شیئر کیجئے گا داؤں کے ساتھ اجازہ چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ